عالم اسلام کے خلاف صفوی جارہیت کی تاریخ ایران کو لہو میں رنگنے والا صفاق ترین انسان اسماعیل صفوی جب تبریز میں داخل ہوا تو سنی اکثریت کے اس شہر میں اس نے بزور شمشیر تبدیلی مذہب کا نعرہ لگایا زبردستی تبدیل مذہب کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اسماعیل صفوی کی شیعہ فوجوں نے وہاں کے اہل سنت عام و خاص کو مولی کی طرح کٹا تبریز میں بیس ہزار سے زائد اہل سنت مسلمانوں کو سنی ہونے کی وجہ سے قتل کیا اس پر بس نہیں کیا بلکہ آزربائیجان، عراق اور ایران کے جس شہر میں بھی اسماعیل صفوی داخل ہوا تو اس نے تلوار کا بدرئیخ استعمال کرتے ہوئے اہل سنت مسلمانوں کا قتل عام کیا مدارس و مساجد کو تباہ کیا اہل سنت کے کتب خانوں کو جلایا علماء و صلحہ کا بدترین استحصال کیا یہاں تک کہ اس کے زیر قبضہ علاقوں کے تمام علماء یا تو قتل کر دئیے گے یا پھر جان بچا کر وہاں سے نکل پڑے اسماعیل صفوی اور اس کی شیعہ صفوی آرمی نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے اہل سنت علماء کے جسموں کو مسلح کیا عراق میں دفن علماء کی قبروں کو اکھاڑا اور صحابہ کرام کی آل اولاد خاص کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آل اولاد اور ان کی طرف منصوب مسلمانوں کا بدرخ قتل عام کیا اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مسلمانوں کی بیغ کنی کی اور اس کے بعد اسماعیل صفوی نے خلافت عثمانیہ کی سرحدات کے ساتھ چھیر خانی شروع کی جس پر عثمانی خلیفہ سلطان سلیم نے سخت نوٹس لیا سلطان سلیم نے اپنے وزراء علماء اور مشیروں کا ایک خاص اجلاس بلایا جس میں صفوی زندیکوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی پر غور ہوا آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان جب بھی یورپی ملکوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں پیچھے سے صفوی مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑ جاتی ہے اس لیے لازمی ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جرار صفوی سلطنت کی طرف روانہ کیا جائے جو ان کے دانت کھٹے کرے سن انیس سو پندرہ انیس مارچ کو سلطان سلیم نے اپنے لاہو لشکر سمید اسماعیل صفوی اور اس کی خونخار ظالم فوجوں کا قصد کیا اور تبریز میں اسماعیل صفوی کو شکست فاش ہوئی اسماعیل صفوی میدان جنگ سے دم دبا کر آزربائی جان فرار ہوا اور وہاں سے منظم ہو کر پھر سے اس نے یورپ سے برسر پیکار مسلمانوں کی پیٹ پر حملے شروع کیے اب سلطان سلیم کی افات ہو چکی تھی اور سلیمان قانونی عثمانی خلافت کی زمام سمحالے ہوئے تھے اسماعیل صفوی کی موت کے بعد اس کا بیٹا تہماسب ایرانی مسند سلطنت پر بیٹھ کر مسلمانوں کا خون بہا رہا تھا جب عثمانی خلیفہ سلطان قانونی نے تہماسب کا قصد کیا اس نے ہنگری کے سلیبی بادشاہ سے مدد طلب کی کہ مسلمان چونکہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں اس لئے کیوں نہ مل کر یورپ کی طرف سے ترکی پر تم حملہ آور ہو جاؤ اور جب مسلمان تمہارے ساتھ مصروف ہو جائیں تو پیٹ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے اور یون ان کا قصہ تمام ہو جائے گا لیکن سلیمان قانونی نے بہادری دکھاتے ہوئے صفوی سلطنت کے ساتھ ساتھ سلیبی یورپ کو بھی دھول چٹائی اور میدان کارزار میں دونوں کو شکست سے دوچار کیا آج کے سیاسی منظر نامے کو اگر دیکھا جائے تو سولویں صدی کے اس سیاسی منظر نامے سے کچھ مختلف نہیں جس میں مسلمانوں کی خلافت کے مقابلے میں صفوی اور سلیبی مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے متحد ہو گئے ایک طرف سے سلیبی افواج بہر و بر کے راستے سے عثمانی خلافت کی فوجوں سے ٹکرا رہے تھے جبکہ دوسری جانب خلافت کی افواج ایران کی صفوی افواج سے برسرے پیکار تھیں آج بھی یہی صورتحال ہے شام میں اسماعیل صفوی کے نقش قدم پر چلنے والی شیعہ فورسز ولایت فقی کے پر چمتلے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں لیکن اب کی بار ان کے ساتھ امریکہ و یورپ بھی اس مکروہ کھیل میں شریک ہیں اور روز مرہ کی بنیادوں پر مسلمانوں کا بے تہاشا خون بہ رہا ہے نظریہ ولایت فقی پر قائم ایران کی صفوی حکومت آج روس اور امریکہ کی معیت میں جہاں ایک طرف داعش کی آڑ میں شامی اور اراقی مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے وہیں دیگر مسلمان ممالک کے لیے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے پاکستان، افغانستان، اراق اور یمن میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے بعد اب ایران کی نظریں خلیجی ممالک اور ترکی پر ہیں ترکی کے فضائی حدود میں روسی فضائیہ کی دراندازی ان ایرانی کارستانیوں کا شاخصانہ تھا جس کے ذریعے سے وہ مسلمان ممالک کو روبہ زوال دکیلنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ ایران کی صفوی یلغار کے سامنے بند باندھ کر امت مسلمہ کو اس کے شرور سے نجات دلائے کیونکہ مسلم امہ کے وقار کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے اور مسلمان ہیں پاسبان اس کے موسیقی موسیقی